موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں ابو المعظم ترابی پرام سندھ کی نارے کے ساتھ آج ہم یونائٹیڈ بوک سنٹر میں بیٹھے ہیں جو حق نواز پار کے سامنے حاشمی پلازہ میں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈیر اسماعیل خان کا منفرد علمی اور کتابوں کا مرکز ہے جہاں نہ صرف کتابیں خریدی جاتی ہیں فیروخت کی جاتی ہیں بلکہ یہاں پر ان کی جتنی بھی عدوی علمی محقق اور یہاں کی جو ایسی شخصیات ہیں جو کتابوں کے ساتھ دلچسپی رکھتی ہیں عدب کے ساتھ دلچسپی رکھتی ہیں اور فنون لطیفہ کے ساتھ دلچسپی رکھتی ہیں وہ یہاں آتی ہیں اور بیٹھتی ہیں اور یہ محمد لطیف جو اس یونائٹیڈ بوک سنٹر کے مالک ہیں وہ ان کے ساتھ نظر احترام کے ساتھ پیش بھی آتے ہیں ان کی خاطر توازو بھی کرتے ہیں اور لوگ ایک طرح سے یہاں مختلف طبقات کے لوگوں کا اکٹ ہوتا ہے یہاں پر اتحاد ہوتا ہے اتفاق ہوتا ہے یا جیتی اور یا گانگنر ہوتی ہے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں گلزار احمد صاحب کولم نگار ہیں ڈائریکٹر نیوز ریڈیو پاکستان سے ریٹائرڈ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یونائٹیڈ بوک کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں گلزار صاحب آپ کیا کہتے ہیں یونائٹیڈ بوک سنٹر دیرہ سمائل خان میں ایک منفرد دکان ہے کیونکہ ایسی دکان اور دیرہ سمائل خان میں نہیں ہے جس میں لیٹسٹ جو ہمارے جتنے بھی کتابیں چھپتی ہیں پاکستان میں اور غیر ملکی وہ جہاں پہ فوراں پہنچ جاتی ہیں اور جہاں کے لوگ اور بھی کوئی کتابیں ایسی ہیں جو اس جونائٹیڈ بوک سنٹر کا اسلام آباد پشاور لاہور کے ساتھ اس طرح رابطہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کتاب ہے جو آج ہی چھپی ہے اور جہاں پہ وہ کسی کو ضرورت ہے تو لطیف صاحب اس کو فوراں ٹیلی فون کر کے دوسرے دن پہ پہنچ جاتی ہے ایک تو یہ بہت اہم بات ہے دوسری بات ہے کہ لطیف صاحب جو اس کے پروپرائیٹر ہیں انہوں نے اس دکان کو کمرشل طور پہ نہیں چلایا بلکہ انہوں نے ایک لیبریری کی شکل دی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر سارا دن جتنے بھی شاعر عجبی شخصیات ہیں دانشوار ہیں وہ جہاں آتے ہیں کتابیں پڑھتے بھی ہیں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں اور ایک قسم کا یہ ٹی آوس بھی ہے لطیف صاحب نے چاہاں کبھی بندوباس لوگوں کے لیے خودی کیا ہوا ہے یہ تعلیم جافتہ لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے کیونکہ اگر تعلیم جافتہ لوگ دوسرے مطلعہ ہم شاعر میں جاتے ہیں جو کتابیں ہیں وہاں پر تقریباً کورس کی کتابیں چھوٹے لیول کی کتابیں ہوتی ہیں سکولوں کے ہوتی ہیں بچوں کے ہوتی ہیں یا جو سٹوڈنٹ پڑھتے ہیں ان کے ہوتی ہیں اس میں صرف وہ کتابیں نہیں ہوتی ہیں اس میں ہائر لیول کی جو انٹیلیکٹوال کے کتابیں ہیں جو باہر چھپتی ہیں امریکہ چھپتی ہیں انگلینڈ چھپتی ہیں یا کسی اور ملک میں چھپتی ہیں وہ بھی یہاں پہنچ جاتی ہیں تو یہ جو دکان ہے اس لحاظ سے منفرد ہے بشیر صاحب آپ بھی یہاں روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کا بھی محمد لطیب کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیٹڈ بک سنٹر جو ہے یہاں دیر اسماعیل خان کے لیے ایک علمی تحقیقی مرکز بھی ہے اور مختلف جو پڑے لکھے دالیافتہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک ایسی بیٹھک بھی ہے کہ وہ جس وقت بھی آئے یہاں دو چار لوگ جو ہے جامع ہو جاتے ہیں یونیٹڈ بک سنٹر یہاں پہ شائر مفقر محقق عدیب یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں جس طرح گلزار صاحب نے کہا ہے کہ ایک یہ ٹی کیف کی طرح ہمارے یہاں پہ انجام دے رہا ہے تو لطیف صاحب شاپکی پر نہیں ہے لطیف صاحب اپنی دل لگی سے ادھر کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو خدمت لطیف صاحب کر رہے ہیں یہاں پہ کسی بھی بک شاپ پہ ہمیں اس طرح کی خدمت نہیں ملتی ہے یہاں پہ جنہیں بکس ڈالیں ادھر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کتاب چاہیے وہاں پہ نہیں ہے تو نہیں ہے یہاں پہ یہ بات ہے کہ یہ ایک تو اس طرح کتابوں کا ذخیرہ بھی ہے اور دوسری باجی ہے کہ یہاں پہ یہ فیسیلٹی ہے کہ آپ کو کوئی سی بھی کتاب چاہیے تو یہ آپ کو فیسیلٹی دیتے ہیں یہ منگواہ دیتے ہیں اور یہ ایک دو دن میں جس کتاب کا مطلعش ہی ہوتا ہے اس کو کتاب مل جاتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہاں پہ نوجوان بھی آتے ہیں اور بزروں کا قصہ بیٹھ کے وہ سیکھتے بھی ہیں اور توادر خیال بھی کرتے ہیں اور ان کی حسنا بزائی بھی کی جاتی ہے تو اسی کلم قبیلے سے سعاد الدین صاحب جو ہیں ویسے تو درابن کلاں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پر وہ زیر تعلیم ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ علم کے ساتھ عدب کے ساتھ اور علمیت بھی شخصیات کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یونائٹی بلک سنٹر کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک شیر ہے کسی شائر کا کہ چند شائر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھتے ہیں ورنہ لوگوں میں یوں نفرت ہے کہ دل پیٹھتے ہیں وہ الگ بات کہ یہاں پر صرف شائر ہی نہیں ہیں جو دانشوار ہیں صحافی حضرات ہیں جو عدب سے وابستہ لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں تو ان کے ذوق کی تسکین تو ہوتی ہے لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر جو نوجوان ہیں جو کہ طالب علم ہیں وہ آتے ہیں تو وہ تو ایسے ہی یہاں ہیں لیکن جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے ہیں وہ اپنے اندر ایک علم کا جو فیض یہاں سے پا کر جاتے ہیں تو وہ اپنی مثال آ پاتے ہیں اور ایسے بھی اب تو ٹی خان کے حلقوں میں یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ جو یونائٹیڈ بک سنٹر کا ہو جائے وہ پھر کہیں کہ نہیں رہتا تو سر ماملہ یہ کہ یہ جو ادھر آتا ہے وہ پھر ادھر ہی پھر آتا ہے اور وہ اور کہیں نہیں جا سکتا ناظرین آپ نے دیکھا کہ یونائٹیڈ بک کے بارے میں ہمارے جو یہاں کے عباب ہیں علمی اور عدوی شخصیات جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں بڑی خوبصورت سی بات ہے بہت اچھا ایک موقع ہے کہ صرف ڈیر اسمائل خان کے لوگ ہی نہیں جو علم و عدب سے اور تحقیق سے واپس نہ ہیں بلکہ پاکستان سے اور بیرون ملک سے جو آتے ہیں وہ بھی ہاں یونائٹیڈ بک پہ آ جاتے ہیں کیونکہ انہیں فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے معلوم ہیں کہ وہ کہیں بھی جائیں وہ نے شاید ایسی علمی عدبی شخصیات نہیں میسر آسکتی ایسی کتابیں میسر نہیں آسکتی تو وہ یونائٹیڈ بک کا رخ کرتے ہیں اور یہاں لوگوں سے مل بھی لیتے ہیں کتابیں بھی دیکھ لیتے ہیں اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ